مرزو ہے میری یا محمد لوگ ساتھ شیئر کرو ہی انشاءاللہ اللہ پاکی حکم سے ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے لئے ضرور آئے گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور یہ دیکھیں ہمیں گپ بھی آیا ہے گلاس کا تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مجھے رہے ہیں نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ اکثر لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جن بچیوں کی عمر 16-17 سال ہوتے اس کے لئے بھی ماباب پریشان ہوتے ہیں جس پہ خاندان والے کہتے ہیں کہ ہمارے 35 سال کے بچے بیٹھے ہیں ان کی فکر نہیں ہے آپ کو اپنے 16 سال کے بچے کی فکر ہے تو دیکھیں جیسی بچہ جوان ہو جائے تو کسی بھی ماباب کو فکر ہوتی ہے چاہے وہ 18 سال کا 15 سال کا بچہ ہو چاہے وہ جو ہے 32 سال کا ہو گیا ہو تو کبھی بھی ہمیں کسی کے لئے ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے آپ نے بہت ہی عسان عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانچوں وقتی نمازوں کا احتمام کرنا ہے ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے رات کو عشاء کے وقت آپ نے سورہ اخلاص 41 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے نیک اور سالیہ رشتے کے لئے یہ عمل اگر آپ خود کریں یعنی جو میرٹ ہونا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خود کریں تو بہترین ہے لیکن اگر یہ ہے کہ وہ خود نہیں کر پا رہے تو کوئی والد ہوئے والدہ بہن بھائی بھی کر سکتے لیکن افضل ترین یہ ہے کہ آپ کا رشتہ ہے آپ خود کریں چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات یا آئے کے خواتین کے مسائل کے اوپر کے خواتین کس طرح سے کریں تو یاد رکھیں جو آپ کے ڈیز میں گیپ آئے گا اس کو چھوڑ کے آپ جو اس کے بعد کنٹینیو کریں آپ جو اسے آگے کر سکتے ہیں جو آپ کے گیپ ہو رہے سات دن کا آٹھ دن کا دس دن کا تین دن کا جتنا ہو رہے وہ آپ رکھیں اس کے بعد جو آپ اسے دوبارہ سے کنٹینیو کریں تحجد کا اتمام کریں یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو ایک تو باوضو رہنا شرط ہے دوسرا پانچ وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مسائل ہیں یا پھر اس وظیفے کے بعد سوال ہوتا آپ ریچے کمنٹس کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وضائف بھی مل سکیں اس کے علاوہ شادی کے لیے کچھ ٹپس یہ دینا چاہوں گی کہ جو کہ مرد حضرات ہیں ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی پہلے بات خواتین پہ بھی آؤں گی کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اچھا رشتہ ہے تو محلے والوں سے آپ زیادہ سادہ بنا کے رکھیں کیونکہ جب آپ کا رشتہ آپ کی گلی تک پہنچتے ہیں تو آپ کے محلے والے آپ کے اگر نیگیٹیوٹی بتا دیں تو آپ کا رشتہ کیسل ہونے کے ہنڈیٹ پرسن چانسز ہیں سیونٹی پرسن بھی نہیں کہوں گی میں ہنڈیٹ پرسن کیونکہ اگر آپ کے اخلاق خراب ہوگا آپ کی بنتی نہیں محلے سے تو وہ کبھی آپ کا رشتہ نہیں ہونے دیں گے پہلا سٹیپ ہے یہ خاندان والوں کا تو سٹیپ بعد میں کہ خاندان والے ملیں گے تو برائی کریں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ محلے والوں سے آپ بنا کے رکھیں اس کے علاوہ دوسری ٹپ آپ کو یہ دینا چاہوں گے کہ اپنے چہرے کو اپنے جسم کو سافترہ رکھیں اگر میں نے دیکھا ایک رشتے کرنے کے لیے خواتین کے لیے آتے ہیں لڑکوں کو دیکھنے تو لڑکوں کسی کی داری خراب ہوئی ہے کسی کے ڈریسز ٹھیک نہیں ہیں تو یہ اپنے آپ کی اپنو ہمیشہ صحیح رکھا کریں تاکہ آپ کو جوے فور ایٹر پر پسند کر دیا جائے تو یہ دو چیزیں جو ہے مست ہیں اس کے علاوہ سفائی سو ترائیب خیال رکھنا کاروبار میں کوشش کرنا کے آگے بڑھیں یہ آگے کی بات ہیں لیکن یہ دو ٹپس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا خواتین کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کے لیے جو بیٹس چیزیں اگر کسی کا دل جیتنا ہے چاہے وہ گھر والے ہو چاہے سسرال ہو یا دوستے ہو اگر گھر جیتنا ہے تو کھانا بنانا آپ سیکھ لیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چہرے کی خوبصورتی کریں آپ گوری ہونی چاہیے آپ کو سلائی آنی چاہیے آپ کو کڑھائی آنی چاہیے نہیں آپ ساکھ ستری رہیں اگر ساملہ رنگیں تو بھی آپ کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی گھر کی ریمیڈیز یوز کرتے ہیں جس کے رائزن ٹائم ہیلزن بیٹس میں ڈالتی رہتی ہوں ٹیمارٹر ہو گیا بے سن ہو گیا اس طرح کی چیزیں ڈالتی رہتی ہوں آپ وہ کریں کلین رہیں ٹھیک ہے پیمپلز نہ ہونے دے بلیکٹس نہ ہونے دے گھر کی چیزوں سے ٹیمارٹر وغیر سے آپ کر لیں لیکن آپ کو کھانا بنانا ضرور آنا چاہیے اسی سے آپ اپنے گھر والوں کا باہر والوں کا دل چیز سکتی ہیں دوسری ٹیپس میں آپ کو یہ دینے چاہوں گی کہ اپنی ڈریسنگ کا بہت خیال لکھیں لڑکیوں کی ڈریسنگ کچھ عجیبی ہوتی ہے دوبتہ کوئی اور کلر کا ہوتا ہے شروع کوئی اور کلر کی ہوتی ہے کبھی کبھا جب وہ شاپنگ کرنے جاتی تو ان کا تب بھی میچ نہیں بن رہا ہوتا وہ وہ ہی ڈریسنگ لیاتی ہیں تو کارنین چیزوں کو وائٹ کریں کپڑوں کی ڈریسنگ اور فیٹنگ اچھی بینا کریں فیٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ٹائٹ پینڈنے یہ بلکل پسند نہیں کیا رہا تھا بہت ہی زیادہ کھلے پینڈنے تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے تو نارمال فیٹنگ ہو آدھو آدھا آپ کے ساتھ دوبتہ سر پہ ہو اور لائٹ سا میکپ کیا ہو یا بھی مو دھوکے ایک سو ٹیسی کریم فیران لیو اور اس کے بعد بیسن کا سکرپ بنا کے وہ آپ ملیں آپ اتنی پیاری کریں گے جیسے آپ نے میکپ کر لیا بیسن کا سکرپ کی ویڈیو آلریڈی میں اپلوڈ کر چکی آپ ضرور دیکھیں گا وزیفے کے ساتھ یہ ٹپس اگر آپ فالو کریں گے مجھے امید ہے کہ جو رسطہ دیکھنے والے آئیں گے وہ آپ کو ضرور پسند کریں گے تو امید ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ